موسیقی سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ سینٹ الیکشن میں خفیہ ووٹنگ ہوگی یا نہیں ساری نظر ملکی سب سے بڑی عدالت پر اہم ترین مقدمے کی اہم سمات آج ہوگی سپریم کورٹ پارلیمان کا متبادل نہیں نہ ہی پارلیمنٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیں گے اگر آئین کہتا ہے خفیہ ووٹنگ ہوگی تو بات ختم اوپن بیلٹ سے مدالک صدارتی ریفرنس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کے اہم ریمارکز کہا خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں فیصلہ پارلیمنٹ کرے سینٹ الیکشنز جمہوریت کی جھوٹ ہوگی الحمدللہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں مارچ تھرڈ کو الیکشن دے ہیں اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا ہوائی جہاز دوسرے طریقوں سے شاید مقابلہ نہ کر سکے لیکن اپنے کردار سے حکومت کو ہرائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتا ہے آئین میں تبدیلی صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے نمبر کم ہونے کا اعتراف اور سینٹ الیکشن جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا دھاندلی کے پیچھے جنسیاں دو شینیوں نے دن میں تارے دکھا دیئے پاپا آئیں گے ووٹ چوروں کو رولائیں گے مریم کا الزام بھی پیغام بھی وزیر آباد جلسے سے دھوا دھار خطاب کہا حکومت کو زمنی الیکشنز میں شکست ہوئی گھر میں گھس کر انہیں مارا چوری پکڑی گئی تو کہتے ہیں دوبارہ الیکشن کرا لو کیا پاگل سمجھ رکھا ہے پوزیشن کی قوتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستانی سیاست میں وہی پرانا کلچر رہے جس میں کہ پیسے کی ماں پر لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں ووٹوں کی خرید ہو پیسے کا زور ووٹوں کی خرید و فروخت اپوزیشن پرانا کلچر چاہتی ہے وزیر اطلاع شبلی فراز کے اپوزیشن پر لفظی حملے کہا پیسے والوں کی وفاداری صرف اپنے مفادات سے ہوتی ہے مرا سعید کہتے ہیں مریم نواز کی باتوں کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیا جائے سینٹ کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے کے سنگ گلانی نے بڑے میاں سے کیا وعدہ نبھایا شہباز شریف سے احتساب عدالت جا کر ہاتھ ملایا اپوزیشن لیڈر نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا پھر بڑے بھائی کو فون گھمایا مفائمت کا سارا احوال سنایا گلانی کہتے ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے ہی سرپرائز ہو چکا لیاکت جتوئی نے سینٹ ٹکٹ کی فروغ کا الزام لگایا پارٹی سے رییکشن آیا پی ٹی آئی قائمہ کمیٹی نے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ساتھ روز میں وضاحت طلب سیف اللہ عبرو نے بھی لیاکت جتوئی کو دو ارب روپے حرجانے کا نوٹس بھیج دیا بورٹ خریدنا حرام بیچنا حرام سینٹ الیکشن میں کرپشن کی گرمہ گرم بحث کے دوران مرکزی علماء کاؤنسل کی مجلس اشورہ نے پتوہ جاری کر دیا میرا خواب ہے اقتلافات ختم ہو مسئلہ کشمیر حل ہو وزیراعظم کا کولمبو میں کانفرنس سے خداب کہا مودی کو مذاکرات کا پیغام بھیجوایا لیکن کامیابی نہ ملی جب تک مسائل سے نہیں نکلیں گے خوشحالی نہیں آئے گی غربت ختم کرنے کے لیے خطے کے ممالک کو یورپی یونین سے سیکھنا ہوگا موت پلی کی تلوال لٹکنے لگی کیا پیپوس پاچی کی ایم پی اے فریال تالپور سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈال پائیں گی فریال تالپور کے حلقے میں کتے نے پانچ سالہ بچی کو کٹ لیا بچی کی آنکھ متاثر ہوئی سین ہائی کورٹ میں جسٹس آفتاب احمد نے ریمارکس دیئے تھے کہ جس ایم پی اے کے حلقے میں کتے نے کسی کو کٹا اس کی رکنیت موت پل ہو جائے گی پانی چوری نہیں کرنے دیں گے کراچی وارٹر بورڈ نے کورنگی میں غیر قانونی کنیکشنز ڈالنے پر ساتھ افراد کے خلاف پرچہ کٹوا دیا ایم پی اے راجہ اثر بھی ڈیٹھ سو افراد ساتھ لائے حکام نے تھانے میں درخواست جمع کرا دی موسیقی